شیپو زلی کی گووردن تھانا شیطرندرکت آنے والے کھیرمانی گاؤں میں شکروبار کو زمین ویباد کو لے کر خونی سنخش ہو گیا قریب آدھا درزن سیدھک لوگوں نے ایک رائے ہو کر پیڑت پریوار پر دھاردر ہتھیاروں سے تاورتوڑ حملہ کر دیا اس حملے میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ غیل ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہی حالت نازک بتائی جا رہی ہے سب یہ غیلوں کو پولیس نے لاج کے لیے بیرارہ اسپتال میں بھرتی کرایا ہے جامرات میں گپچار کے بعد سب یہ کو زرز پتار شیوپری راپر کیا گیا ہے پاس سل پرانے زمین ویباد کو لے کر ہوا خونی سنگھر جان کر کے نظر کالیان پودر عشور دھاکر عمر پچاس پر شنیوازی کھیرمانی کا سونے رام کشوہ سے پاس سل پرانے زمین ویباد جوڑ رہا ہے اور اسی ویباد کو لے کر شکروبار کے دو پر سونے رام کشوہ سونے ال کشوہ بیربل کشوہ دھارا کشوہ اور پانچ ارنے لوگوں نے دھاردار ہتھیاروں سے کالیان دھاکر کے پریبار پر حملہ بول دیا اچانک ہوئے حملے کے کارن کالیان دھاکر کے پریبار کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا حملہ وروں نے لاتھی رنڈے و کلہاری سے حملہ کر کالیان دھاکر اس کی پتنی کرن دھاکر ستر ورشی ورد مہیلہ اور ایشورلال دھاکر پیسٹ ورشی ماں میتی بھائی دھاکر کو بے سودھ ہوگنے تک پیٹ آباد میں گٹنا کے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پانچے گوبردن تھانا پولیس نے سبی گھائلوں کو بیراد اسپطال میں بھرتی کرایا ہے جہاں سے سبی گھائلوں کو لاج کلیش شیوپری ریفر کر دیا گیا ہے اس حملے میں گم پھیروپ سے گھائل ہوئے کالیان دھاکر کے حلس نازوک بنی ہوئی ہے حملہ وروں نے مارپیٹ کے ساتھ لوٹ بھی کی ہے زمینی ویوات کو لے کر ہوئے اس خونی سنکھرش میں پیڑت پریوار نے حملہ وروں پر مارپیٹ کے ساتھ لوٹ پارٹ کا آروپ بھی لگایا ہے مارپیٹ کے شکار کرن دھاکر نے بتایا کہ حملہ پر اس کے منگل ستروں سونے کی چین لوٹ کر گئے اور گھر میں رکھے پیٹیس ہزار روپے بھی لے کر بھاگ گئے پولیس پر لگایا ہے لیٹ لتیفی کا آروپ گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچے پیڑت پریوار کے رشتہ داروں نے پولیس پر آروپیوں سے لیند دن کر لیٹ لتیفی کا آروپ لگایا ہے پیڑت کے رشتہ داروں نے بتایا کہ گھٹنا ایک بجے ہونے کے بعد بھی پولیس کو سوچنا ملی چار بجے اور چار بجے وہ موقع پر پہنچی اس کو لے کر پیڑت پریواروں کو رشتہ داروں گووردن تھانا پولیس کے بیچ اسپتال میں تیک ہی جھڑپی ہوئی ہے جس کے بعد پولیس نے بینا ریپورٹ لکھے ہی سبی گھائلوں کو سلسپتال شہپری ریفر کر دیا بیرار سے دھرمیندر شرمہ کی ریپورٹ پانچ لوگ اور تھے ان کے پاس چار رائی پل تھی ہر سے گلاری تھے انہوں نے اچانک سے آگے میری باوی وہاں سے نکل کے جا رہی ہوں گی تو ان کو پکڑ گیا پہلے پکڑ کے ان کے سنگے پہلے مارکیٹ کی ان کے کپڑے اپڑے پھار بھی ہے اور ان کے سر میں کلاری ماری پیچھے ہماری ڈنڈوں سے مارا جیسے ہمارے بہیہ کو پتہ چلا دلکل سو میٹر کی دوری پہ ہمارا دھر ہے مکان ہے جیسے وہ آئے دور کے تو ان کو پکڑ لیا ان کی بڑی طرح سے پٹائی کی ہے اور سر میں چار پانچ کلاری ماری ہیں یہ پورے ہاتھ میں کلاری ماری ہیں پیچھے اجزیر کی اڈیو ہے پورا فیکچر ہے یہ سامنے ہیں اس کے بعد میں اس کے بعد میں یہ باوی کا منگل مکان پہ گئے مکان پہ گئے تو ہمارے پتائی تو یہ ستر سال کے سو رہے تھے تو ان کے اوپر دنڈوں سے پوری پرسات کر دی تو ان کا پورا یہ یہاں سے آٹھ پیکچر کر دیا اور نیچے سے پیکچر کر دیا یہاں کلاری مار دی اور ایسے ہماری مارت آئے کی بیواد کس بات کو لکھو گا تھا کوئی بیواد نہیں قرآنہ میرا جمین کا بیواد چلا ہے باگی آج کوئی بیواد نہیں ہوا اور گرسے پیتی سے چوری کر کے لے گئے ان کی اسطدی تھی اوٹھنے کے لائک نہیں تھی کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام رامنواز سنگھ ڈاگڑے سنگھ جو آپ کے سنگھے جو گڑنا ہوئی ہے یہ کیسے کیا ہو گئی کتے لوگ تھے آپ جانتے ہیں ان میں کسی کو کسی کو نہیں جانتے ہیں ایک آیت کا نام مام کسی کو معلوم ہے ایک دارہ تھا دارہ آگے کیا لکھتے ہیں وہ تو کچھ سامان لے گئے وہ سامان لے رہے ہیں ہم تو بےوس پڑے رہے ہیں ساراں پتہ نہیں یہ کیا لے گئے در میں دیکھیں گے یہ جان ملک سپری تاں بات سے دوریاں تھی تو سب لے گئے وہ تو کس بات کو نہیں کرو گئی کس بات کو نہیں کرو گئی می تھے پھرکنے والے جاؤ دام رکھیں باہت ki ڈمال ش Beyond اب جے تو بچائے وی غیر کھائے اس نے کہتے تھا کال کے جوڑوں کیikal کہ پھرکنے کے پالات ب Stop کم راکنے کے پیغا ہے ک拔 کھتے لوگ تھے کار طب نحل کرتے ہیں ہاں یا تو مchtر دور چنا گرہ کے پر ٹP کسی کو جانتی ان میں سے کسی کو جانتی ان میں سے تو کس کس نے مار پٹ کئے تمہارے ساتھ کس باب تمار پٹ ہوئی ہے کچ نے میری میسیج کو پکڑ لیا تو وہ ڈال لیا تو میں نے بولو کو پچھا لیا مکانوں کو آجا ہی تچیے کرائی تھی بری تر